سواگت ہے آپ کا نیوز 11 بھارت میں اس وقت ہی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیا اور برانچی سے خبر راجدھانی میں مانفتہ شرم سار ہوئی ہے لور چھوٹیا میں مرد پتی کے ساتھ تین دن تک پتنی رہی اسی سال کے بزرگ کی تین دن پہلے ہی موت ہوئی تھی قرائے کے مکان میں رہ رہے تھا یہ بزرگ دمپتی شب سے درگند آنے پر پولیس کو جانکاری دی گئی دو بیٹوں کے ہونے کے باوجود کسی نے بھی رہنے کی جگہ نہیں دی تھی سیوکی عمران چوڑے ہوئے ہیں اپڈیٹ کے ساتھ عمران تین دنوں تک شرف پڑا رہا ہے اس بیچے کیا کسی سے کسی کو خبر نہیں دی گئی تھی کیا پوری جانکاری ہے اس گھٹا کے بارے میں دیکھیں آسیا جو بھگوان سرما ہے جو کہ مرتک ہے ان کی اپنی پتنی کے ساتھ ایک قرائے کے مکان میں رہ رہے تھے لیکن جو ان کی پتنی ہے وہ بچھت ہے دماغی حالات اس کے بہت کمجور ہے وہ کچھ بھی سمجھنے بھجنے کی صحتیح میں نہیں تھی اسے دوران بتایا جا رہا ہے جو مکان مالک نے جانکاری تھی کی جو مجھے جگہ پر قرائے پر آ رہتے ہیں وہ ان پر لگاتار درگند آ رہی تھی ہے جس کے بعد وہاں سے جب جا کر کے جب چھیک کیا تو وہاں کے ہوسٹ تب اُڑ گئے جب اس باڈی کے بغل میں ہی اس کی پتنی سوئی بھی پائی گئی جس کے بعد پوری گھٹنا کے جانکاری جہاں وہ مکان مالک نے جو ریلیٹیب بیٹے ہیں ان کو پوری جانکاری دی گئی پوری جانکاری دینے کے بعد جب مرتک کے پریجن پہنچے تو پہلے اب اس کی ماں کو اپنے اس کمرے سے باہر نکالا ہاتھ پاؤں دھلوائے گیا اور اس کے بعد ایک چیئر نے اس کو اسی روم میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد جو ویدی ویدان ہے جو پرکریہ ہے انتیم سانسکار کی اس میں سبھی لوگ جڑ گیا لیکن سب سے سرمناک بات یہ رہی اس پوری گھٹنا میں کہ پچھلے پانچ سالوں سے یہ بجورک کرائے کا مکان میں رہ رہے تھے ان کے دو بیٹے جو کہ کافی سمپن پریوار ہے چار سالہ کا گھر ہے وہ کی منجلہ گھر ہے جس کے بوجود اپنے ماتا پیدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے تھے اور پچھلے پانچ سالوں سے یہ بجورک دمپتی اسی طرح کرائے کا مکان میں جو ہیں وہ یہ لوگ بے بیس طریقے سے ایک طرح سے کہہیں تو سماس سے چوت کر کے یہ پچھلے کئی ورسوں سے رہ رہے تھے لیکن اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں یہاں اس میں جو مرسک سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ جرور مکان کا جو کرایا ہے وہ بکتان جیور کرتے تھے کچھ کھانے پینے کا رازن کے جو چیزیں ہیں وہ پہنچاتے تھے کچھ آسپاس کے لوگ اور جو مکان مالک ہیں ان کے دوارہ جو کھانے پینے کا چیزیں تھیں وہ اپلتھ کرایا جاتے تھے کئی بار جو مکان مالک ہیں ان کے دوارہ لگاتار جنگاری دی جاتے تھے کہ ان کے جو بجور ماتا پیتا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جائے ان کی ستیتی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ مرتا کا ایک پیر بھی کٹا ہوا تھا جسے وہ چلنے فلنے میں آتمر تھے جو بھی دین مر کے جو کارے ہوتے تھے وہ بیٹ پر ہی رہ کر کے سمپن کرتے تھے تو کہنے کے اس ستیتی میں پچھل تین دن لگ بھک مرتا کے ہونے کے بعد بھی اس کی پتنی ان کے ساتھ اسی بیٹ پر پڑی رہی اس کی جب سوچنا تب ہوئی جب آس پاس کے لوگوں کو جنگاری تب ہوئی جب باڈی سے جب درگن دانے لگا جب مہا کانے لگی تب جاگر کے پتنے لوگوں کو پتہ چلا کہ جو بجورک میں یہاں پہ رہ رہتے ان کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد ان کے پریوار کے کچھ لوگ پہنچے اور ہندو ویتریتی ریواج کے ساتھ انتین سنسکار کے لیے نامکوم کے مکتی دام جو ہے وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ انتین سنسکار کی پرکریہ کی جاری پورے ماملے میں پولیس کو جنگاری اس لیے نہیں دی گئی چونکہ یہ سماجک ماملہ تو سوہاوک موت سے نیچرل تیف مانا جا رہا ہے اس لیے پولیس کو جنگاری نہیں دی گئی آس پاس کے لوگ جو سب سماج کے جو جتنے سماجک لوگ تھے وہ اس دوران وہاں پہ جرور موجود تھے جس کے دیکھ رہے میں ایساری چیزیں سمپن ہوئی عمران آپ نے بتایا کہ تیر کیا گیا ہے ان کو کہاں رکھا جائے گا جس طرح سے پہلے تو پہلے کبریج کرنے سے بھی رکھ رہے تھے جو بیٹے ہیں وہاں پہ پہ پہنچنے کبریج کرنے سے بھی رکھا جا رہا تھا لیکن کسی طرح اس پرے ماملے کے جنگاری لی گئی اور جب اب جو اس کی پتنی ہے مرتا کے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے چونکہ جب تک ہم لوگ وہاں پہ تھے تو سبھی پریوار کے جو لوگ ہیں پترکار کمارنے سے وہ بجرک محلہ کے ساتھ میں ہی نجر آ رہے تھے لیکن چونکہ باڑے ہو گیا ہے بنتر سنسکار کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے بجرک محلہ کا یہ دیکھنے والی بات ہو گیا چونکہ کافی بچیت حالت میں وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی سسیم میں نہیں ہے سماج کے بودھی جیویور کو آگے آنا ہوگا اس میں اور دباو ڈالنا ہوگا بیٹوں پر کہ وہ اپنی ماں کا دھیان رکھیں بات با شکریہ امرانیز